ہیلو اسلام علیکم امید ہے سب خیلیت سوں گے ایک بار پھر آپ سب کو جشن عید مراد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امید ہے آخر دن بہت اچھاں گزر رہا ہوگا اور جناب دیفنیٹی بہت ساری خبریں جن میں بات کریں گے بہت سارے ٹاپکس ہیں آج آسٹیلیا انگلینڈ کا تی ٹوٹی مائٹ دیکھا کیا گراؤنڈ ہے کیا پروشتی لیکن رنس دو سو آٹھ ہی بنے اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ انگلینڈ کا غاز جس طرح کہا تھا لیکن رنس دو سو آٹھ ہی بنے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو دس پندرہ رنس کا فرقی شاید اس ورلڈ کب میں سب کو ڈیسائیڈ کرے گا لیکن بہرحال وٹوں کو دیکھنا پڑے گا کہ وٹے ورلڈ کب میں کیسی بنتی ہیں پھر آج انڈیا ساؤت افریقہ کا مائٹ جو کہ آج انڈیا نے اور ساؤت افریقہ کا ایک اچھے سکور پر رسٹرک کیا ہے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ انڈیا کی یہ فلسٹرینٹ ٹیم نہیں ہے اسی طرح ہم بات کریں گے نیوزیلینڈ بنگلہ دیش پر تو دیفنیٹی بات ہوگی پاکستان وومن نے ایک اور کامیابی آصد کی یو ای وومن کے خلاف وہ لگ یہ رہا ہے جناب کہ دونوں ٹیمیں اس وقت تو نمبر ون نمبر ٹو ہے پاکستان انڈیا لگی کیا سیمی فائنل میں ٹک رہے گی یہ فائنل میں بھی اس کا کنفرم ہو جائے گا بات دونوں کا ایک مات اور ہونا ہی ہونا ہے مجھے لگ رہا ہے اس کے اوپر مزید میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اگر میں نے کوئی آج انسومیشن رہ گئی ہے تو معاف کیجئے گا لیکن جناب نیوزیلینڈ بنگلہ دیش کے مات میں ایک چیز کا سمجھ میں آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش کے اس ساتھ کو مسئلے ہیں بھائی شاکیبول حسن چھٹے ساتھے نمبریں بیٹنگ کرنے آ رہے ہیں اسی طرح اگر میں آپ کو بات کروں گے بہت ہی کمرانس بنائے پھر نیوزیلینڈ نے جیس کر لیا تو نیوزیلینڈ کا تو چانس بن گیا ہے اور بنگلہ دیش کا اب تو اس ٹرنڈرن مجھے کوئی فیچر دکھائی نہیں دے رہا پاکستان کا بگلہ میں نیوزیلینڈ سے ہوگا اور ڈیفینیٹلی یار اب دیکھنا ہے کہ بہت لمبی بحث چھڑ گئی ہے بھائی کہ شادہ نمبر چار پہ اور نواز نمبر پانچ پہ تو یہ کیا ہمارا میڈر آرڈر جو ہے وہ اور ایکسپوز ہو گیا ہے ہم لانگ ٹرم کسی قابل نہیں رہے تباہی بربادی ہو جائے گی اور بہت سائی چیزیں ہیں محمد حفیظ صاحب کے میں نے ٹویٹ پڑھا بات ان کی ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈر آرڈر میں ہوتے ہوئے پلیئرز کے آپ کسی کو پرموٹ کریں وہ بھی ریگولر بیسیس پر کرنا چاہیں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے بات سلوشن کیا ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شیف ملی کی حفیظ ہے کسی ایک ایک ایکسپیرینس پلیئر کو تھوڑے عرصے کیری کرنا تھا جب تک یہ لڑکے سیٹ ہو جاتی ہیں اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں آپ یہ لڑکے سیٹ ہو گئے ہیں آپ کو خدا حفظ کہتے ہیں اس برنگ کپ میں بھی شیف ملی نے ایک میچ میں تو مجھے آتے ہیں میچ جتوایا تھا دو میں وہ ساتھ کڑے ہوگے میچ فننش کروایا تھا اور اس کے بعد ہم نے پر بھی خدا حفظ ہمیں آپ کی ضرورت دی ہیں تو بھائی آپ نے جب وقت سے پہلے آپ جیڑھ اوشیار بنے کے تو ایسی ہوگا میں تو یہ کہوں گا سیلیکشن گیمٹی نے جیڑھ اوشیاری کی کہ جوڑو جی اب ہم دنیا کے بہتین جو نام میچ فننش کر آگئے ہیں دنیا کے بہتین ٹیلنٹ آگئے ہیں اور بھائی آپ کو سٹیپ بے سٹیپ میں یہ کہوں گا یہ ٹیلنٹ سے زیادہ ایک مینجمنٹ ڈیسیجن کی وہ خامی ہے لیکن جیسے رمید آج صاحب فرماتے کہ جو کہ ہمارے پر رضوان باور بہت تگڑے ہیں بہت اچھے آفنرز ہیں تو وہ واقعی بہت اچھا کور کر لیتے ہیں لیکن اب تک نیوزیرنٹ کے دونوں نتائج بڑے حوصلہ آگئے ہیں لیکن دیکھیں ہم نے کوئے کے مینٹنگ نہیں مرنا کہ ہم نے ایک میچ دیکھا اور پھر ٹیم کو بلو بھی پرفیکٹ ہو گئے ہیں آج آپ جوز بیٹلر کی بیٹنگ دیتے ہیں لیکن فنش اچھا نہیں کر سکے لیکن پوٹینچلی جس طرح کی بیٹنگ کو کر رہے تھے اس سے وہ کبھی بھی دو ست تیس چالیس بھی مار دیں گے اسی طرح آسٹریلیا کا بھی سٹارٹ جیسا تھا میڈر آور میں وہ کرمپل ہو گئے میچ ہار گئے لیکن ان کی اپروچ میڈر آور سے پہلے یا شروع میں اچھی رہی سو اب اپنا اپنا سٹائل رہے گا کہ پاکستان کی کیا سوچ ہے انگلینڈ کی کیا ہے نیوزیلینڈ کی کیا ہے ساؤڈ افریقہ بہت ڈینجرس لگ رہا ہے بٹ ایک چی ضرور ہے کہ کلیریٹی ہونی چاہیے آئی تینک یہ بلکل صحیح ڈیسیجن ہے پاکستان کے ٹیم کا کہ انہوں نے شادہ آپ کو نواز کو اوپر بھیڑنا شروع کی ہے کوئی اس میں بری بات نہیں ہے اگر آپ میچیں دیتے ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی کوئی اس نمبر کر رہا ہے ہاں آپ کو اب چونکہ یہ گلتی ہو گئی کہ آپ نے اس طرح کے پلیئرز اپنے ڈیبلیپ نہیں کی آپ نے ایکسپیننس پلیئرز کو ساتھ نہیں رکھا تو اب آپ کو اس چیز کو اسی طرح مینیج کرنا پڑے گا تو بھائی اس کو لے کے اسی طرح چلیں ساتھ کہ آپ کی چیزیں جو ہے وہ اسی انداز سے کور ہو جائیں کہ آپ کو ورلڈ کپ کے اندر کچھ مقابلہ کرنے کا سارا کچھ ہو جائے سو بھائی جو اب ٹھیک لگ رہا ہے اس کو لاک کر لیں ایسے لاک کر کے تالہ بند اور چابی رکھنے سائیڈ پہ اب اگر زیادہ کنفیوجن کی نا ٹیم منیجمنٹ نہیں اور بہتر ہمارے آپ کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بھی آپ سن لیں فرق پڑتا ہے اگر تو اتنا فرق پڑتا ہے کہ آپ اور ہمیں بیٹھ کے تفسرہ کریں سوشل میڈیا پہ حفیظ کے ٹویٹ سے وہاں ٹیم کی تبدیلی ہو جائے تو پھر ایسے ٹیم ملٹ کو کوئی فائدہ نہیں اس سے اچھا پھر ہم سب سے وہ پول کرا لیا کریں اگر ایسا ہوتا ہے یا یہ ہوب ایسا نہیں ہوتا ہو تو بھائی جو نظر آرہے جو آپ کے نظر بن گیا ٹھیک ہے دوسرا شاہین نے نسیم نے ایک ساتھ پولنگ کرنی ہے حارس نے پولنگ کرنی ہے آپ کے پاس وسیم ہے آپ کے پاس دانی ہے آپ کے پاس نین ہے آپ کے پاس نواز شداب جیسا میں پھر یہ آپ پیاد جو دراؤں گا کہ جہاں لاکھ پرائیے نکالے ہیں اپنے ٹیم میں لے کہ نواز شداب کے ہوتے وہ یہ کی ضرور آپ کے پاس ہے کہ آپ کی ٹیم کا بیلنس اچھا ہے لوگ کی وکٹس کے اندر چھکے ماننے والے پلیئرز ہیں نواز پروپر کھیر سکتے ہیں دونوں پروپر لارٹ ہوا نکالتے ہیں ہماری دنیا میں ایسے آر آنڈر ایک ساتھ کمی کھیر رہے ہیں گو کہ شاید بس محمد حسین جنر کی جگہ یا دھانی کی جگہ یا سنہائی کی جگہ ہمارے پاس ایک آر آنڈر ہوتا آردھیک پانڈے جیسا تو ہماری ٹیم کی اور ہی کیا بات ہوتی لیکن چلی ہے یہ بھی برا نہیں ہے دوسرا اگر میں اس سریز میں بات کروں تو پاکستان کو مزید اب کوئی تبدیلی کرنی ہی نہیں چاہیے نیوزیلنٹ کو جو میچ ہے اس میں بھی آپ سیم ٹیم سے جائیں سیم اپروچ انلیس کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نسیم فٹ ہوگے تو انہیں بھی کھنایا چونکہ ورلڈ کپ سے پہل ان کا کھیلنا ضروری ہے شاہین نہیں آرہے یا افعائے ہیں کہ وہ آخری فائنل کھیلیں گے دو میچ کھیلیں گے پندرہ اکتوبر کو وہ آئیں گے سیدھا آسٹیلیا اور اس کے بعد وہ کھیلیں گے دو وارم اپ میچز اور پھر آپ جو ہے نا جائیں گے ورلڈ کپ میں سو رمیز راجہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ فائنل ورلڈ کپ کا پیلا میچ کھیلیں گے بڑ حقیقتاً کھیلیں گے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا یہ ایک ریالیڈی ہے لیکن انہوں نے جو بات کی ہے اس بات کی میں بھی تصدیق کر سکتا ہوں کہ ان کی انجری بہت حد تک ٹھیک ہو گئی ہے شاہین نے بالنگ بھی شروع کر دی ہے اب اللہ کہے کہ سیدھت دو وارم اپ میچز کے اندر جب وہ بالنگ کریں تو وہ کوئی اس میں کوئی پرولم نہ آئے کوئی انجری نہ آئے تو یہ سیٹ تو پلے فور انڈیا کہ آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے نیوزینٹ ٹرائے سیریز میں آپ ان کو ایک آت میچ رہا کے ریس کراتے تو دو میٹھوں ان کو وہاں بھی ملنے گے تو انہوں نے زاویہ دیکھنے گے اسی طرح جناب انڈیا سعود افیقہ کے بات کروں گا انڈیا نے آج اچھی بالنگ کی اور بیٹنگ میں دیکھے کیا ہوتا ہے لیکن بہرحال سیریز تو غریب ہے کہ آسٹریلیا سعود افیقہ کی پوری ٹیم جہاں پر ہیں انڈیا کی پوری ٹیم موسیلیا میں اور بارہ انڈیا سعود افیقہ کو بتایا کون سے مجبوری تھی جو بھی تھا مولد سیریز کے میچز انڈیا دونوں کے لیکن چلیئے اس پہ زیادہ بات کرنے کے بدائے پاکستان مومن میں بات کرتے ہیں اگر منٹر فور پرفارمنس آج تو ہم سیونٹی پلاس ان سے جیتے اور ہم نمبر ون نمبر ٹو انڈیا پاکستان انڈیا نمبر ون پاکستان نمبر ٹو دونوں کے آٹ پوائنٹ ہیں اب لگی ہے رائے کہ دونوں ٹیم میں اپنا آخری میچ کر کر فائنل کو سنیلیس کو کنفرم کریں گی اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے ایڈیا پاکستان کا ایک اور تکڑا میچ اس ورلڈ کپ میں ہونے والا ہے اس ایشیا کب میں وومن ایشیا کب میں لیکن پاکستان مومن ٹیم کو اب جو یہ زبردست مومنٹم ملا ہے اس کو کسی صورت کل نہیں ہونا چاہیے اس کو مومنٹم کو کیری کرنا چاہیے بکوز ہماری وومن ٹیم پر ترکیز ہویا گیا ہم جیسے بھی جیتے ہیں ہماری لاکھ خامیاتی پرامل تھی جب نمبر بات وہ بھی ہائی لیٹ کی جب اچھا کلے تب بھی ہائی لیٹ کی چونکہ انڈیا کو ہم نے دو ہی مرتبہ اس سے پہلے ہر آیا تھا تو یہ بڑی کامیابی اس میں کچھ شک نہیں ہے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کی وومنٹ ٹیم کی اسکار کردگی سے پاکستان وومنٹ ٹیم پر بہت مورال بوسٹر ملا ہوگا آپ کی کریٹ سٹیکچر پر جو وومنٹ ٹیم پر سوال اٹھ رہے تھے ان کو کام ڈان ہوئے ہوں گے میں دیکھیں ایک ایسا بندہ نہیں ہوئی تنقید بہت تنقید کرنی وومنٹ ٹیم اچھا نہیں کھی رہی تھی نہیں کھی رہی تھی انہوں نے بلکل امپرووو نہیں کیا لیکن جب وہ جیتے تو اپریشیٹ کریں بھائی انہوں نے اپنے وقتیوں وہ ٹھیک کیا انٹینڈ کو ٹھیک کیا کیچنگ بہت اچھی کی میں دیکھ رہا تھا بالنگ بہت اچھی ہے بیٹنگ ونیزہ ڈانت سرگ گئی تو آپ کی انٹینڈ بھی اچھی آگئی تو جہاں تاریخ کرنی لڑکیوں کہیں میں تو ویسے ہی وومن امپاورمنٹ کا حرمی ہمارے ہیں کتنی میڈل کلاس فیملی یا لوگ میڈل کلاس میں جنرل بڑے بچے کو کھلنے کی اجازت ہے آپ نے آس پاس دیکھ لیں تو اس حالات میں اگر یہ بچیاں یہاں تک پہنچی ہیں یہ لڑکی یہاں تک پہنچی ہیں تو ان کو اٹھا کر رکھیں ان کا حوصلہ بلند کریں ان کو اپنی منز ٹیم کی طرح بیک کریں ان کی سیلیبریشن ان کو ڈسکس کریں میری بھی قدائی ہے کہ آس ٹائم میں نے اتنا نہیں کیا تھا کہ ریکل ان کے مائچز کو میں ڈسکس کروں گا اور ریلی ہوم کہ یہ ٹیم جو ہے نا وہ آگے چل کے اس میں وومن ایشہ کب میں زبارہ انڈیا کو کہا ہرا دے تو یہ آپ کی وومن ٹیم کا ٹرننگ پوائنٹ ہو ستا ہے بٹ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا انڈیا ٹیم نے بھی کمبیک کیا وہ بھی مائچ بڑا چیز ہے اور وہ دوسرے مائچ میں یقین دور پر زخمی شیروں کی طرح شیرنیوں کی طرح آئیں گے so definitely lot to looking forward اور لائف سیشن بھی رکھیں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ take care